بھارہ سرکار کسانوں کی آئے دوگنی کرنے کے لیے ہمیشہ پریاس یوں بچن بدر ہے آئیے ہم سب گاؤں کے گریب کسانوں کے ہت کے بارے میں سوچیں اور پریاورن دیس میں سدھ کریں آپ بھی پیڑ پودھے ادھک سے ادھک لگائیے دیس کو مہن بنائیے آؤ چلے نئے دیسہ نئے امن کے ساتھ میں سوتے جاگتے دیس کی ترقی کے بارے میں سوچتا ہوں کیا آپ بھی دیس کی سکسالی مجبوطی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو آئیے دیس کے فوجیوں کو نمن سلوٹ ابنندن کرتے ہیں یا دیس کے رچھا سرچھا کرنے والے فوجیوں کو سمر پیتھے نمسکار میں ہوں لالچن سونی آج سبت آئنس میں آپ سبھی کا سواگت ہے یا فوٹیج آپ اتر پردیس ایودھیا سے دیکھ رہے ہیں اس وقت تھنڈی سے گرمی کے موسم کا انتجار سبھی لوگوں کا ہے اور یا موسم بسند کا موسم چلنا ہے سوہانا موسم ہے اور نہ ٹھنڈ ہے نہ گرم ہے آج جس طرح سے آپ کھیتی باڑی کا رنگیلی موسم چلنا ہے وہیں پر گاؤں کے بیوین گاؤں میں گہوں کی ہریالی فسل اور ساتھ میں سرسوں کی لبلباتی پیلی سی پھول منموہک بنی ہوتی ہے اس وقت چاروں طرف گاؤں کے کھیتی باڑی میں سرسوں کی پھول خوشبیدار اور سندرتہ کھیتوں کی بڑی ہی منموہک بنی ہوئی ہے پریعورن کی دیشتی سے دیکھا جائے تو سدھ اور ہریالی یکتی کھیتی باڑی کی فسلیں بڑھ رہی ہے اور وہیں پر آم کا بھی موسم جس طرح سے سبھی پیڑوں میں آم کے بار لگے ہوئے ہیں یا موسم بھی کچھ الگ دکھائی دیتی ہے اور سوہانی سی موسم میں تھنڈ سے اب ہم گرم کے طرف آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ سڑکوں کی کنارے بیبین بگیچے میں بھی پیڑ پودھے کے آم میں بار لگائی گئی ہے آپ دے سکتے ہیں راویندر چوبے جی کا ایک ریپورٹ سرشوں کے پھول کھل گئے دھرتی ہماری بشنتی رنگ میں رنگ گئی لگتا ہے بشنت آ گیا لگتا ہے بشنت آ گیا کیشان اپنی اس سرشوں کے پھولوں کو دیکھ کر کتنا خوش ہو رہا ہوگا کہ ہمارے یہ سرشوں کے پودھے میں جتنے اچھے پھول آئے ہیں اتنے اچھے ہی اس میں دانے بیٹھیں گے اور اتنی سرشوں ہم کو اپلپد ہوگی اتنی ماترہ میں ہم کو تیل ملے گا اور ہمارے گھر پریوار میں خوشہالی چھائے گی ہمارے گھر میں ہماری دھرتی ماں کی وجہ سے فسل کی وجہ سے ہمارے گھر میں شمپنتہ آئے گی کسان اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتا ہے کسان چاہتا ہے کہ ہماری فسل صحیح سمجھ پہ پھولے پھلے اور اس کا اچھت مول ملے کسان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی کھیتی کے لیے پریشان رہتا ہے جیسا کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہم رام نگر پورے چوبے ایوڈیا دشتیٹ تحصیل بھی کا پور میں اس سمجھے کھیت کے پلاٹ پر کھڑے ہو کر کہ ہم آپ کو اس پھولتی ہوئی شرشو کہ آپ کو کھیت میں شرشو میں پھول نکلے ہوئے ہیں اور یہ دریشتے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آشوہ ٹائمز نیوز ایوڈیا اس وقت بھارت کے کونے کونے میں آپ دیکھ رہے ہیں کھیتوں میں گہوں کے فسل اور سرسوں کے فسل آپ نے ایوڈیا کا دیکھا اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں ہریانہ سے دیو سونی نے ریپورٹنگ کیا ہے اور آپ کو دکھا رہا ہوں کھیت میں کس طرح سے ہریانی یکتے آج جو ہے دکھائی دے رہا ہے اور گاؤں میں جو سدھ پریاؤرن دیکھنے کو ملتا ہے پردوسر ناماتر نہیں ہوتا وہیں پر گاؤں میں سہیروں کی طرف اگر آپ روک کرتے ہیں تو وہاں بہت زیادہ پردوسر دکھائی دیتا ہے یا کارن ہے کہ جگہ جگہ پر کونے کرکٹ اور لاپروہی اس سے دیکھتے ہوئے آج ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں یا ہریانہ سے آپ دیکھ رہے ہیں دیو سونی نے یہاں ریپورٹنگ کیا ہے اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ بھی پریاؤرن کے دیشتی سے دیکھئے اور اپنے سہر گاؤں اور کسوہ کو سندر بنائیے اور ہریالی یکت بنائیے کسانوں کا محنت جس طرح سے دیکھی جا رہی ہے سبھی آج بھارہ سرکار کو بھی دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کسانوں کی آئے دوگنی کرنے کی جس طرح سے بچن بڑھتا دکھائی ہے یا سرانی یوگ ہے اور یا ان کی ہمیشہ دیکھنے کو ملتی ہے موسم کے مجاز سے اور دیکھنا چاہیے بسند پنجمی چلا ہے اب ہولی کا انتجار کر رہے ہیں اور گہوں کا فصل بھی اسی وقت کٹنا شروع ہو جائے گا اور سرسو کا آپ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کدنی سندرتہ کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے آج بھی گہوں کا فصل اور سرسو کا فصل اور ساتھ میں آم کا فصل بھی لگاتار دیکھنے کو مل لئیے اب جون جولائی تک آم کی بھی تیاری ہو جائے گی کہ لوگ میٹھے میٹھے آم کھانا شروع کر دیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہریارہ سے آپ کو دکھا رہا ہوں ایک ریپورٹ آپ دیکھیں آج شبہ ٹائم شیم میں غیبین پسا چوبے اس سمیں چورے بازار کے کشبہ پروما گاؤں کے پاس موجود ہوں اور آپ کو دکھا رہے ہیں کہ لوگ بشند آ گیا بشند آ گیا آم بھی باور آیا بشند آ گیا آم بھی باور آیا اور دھرتی پیلی پیلی ہوئی شرشو بھی اپنی اومنگ پہ آگے دکھا رہی ہے اپنی کلا لگتا ہے بشند آ گیا بشند آ گیا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آم کے پھیڑ میں باور دکھائی پڑ رہا ہے اور شرشو اس سمیں شرشو بھی اپنی اومنگ پہ ہے دھرتی ہماری یہ کہہ رہی ہے پیلی بشندی رنگ لگتا ہے آشبا ٹائم سے رہین ساتھ چوبے چورے بازار ایدھیا نمسکار دوستو میرے چینل کو سسکرائب لائک کریں اور آئیکون کو ضرور دمائیں تاکہ آنے والے ویڈیو کو آپ کو نوٹیفیکشن مل جائے دنباغ دنباغ